نماز جمعہ کے بعد شہر شہر احتجاب کیا گیا کہ کراچی سے خبر تک عوام سڑکوں پر نکل آئے اظہاری جگجہتی کیلئے فلسطینی پرشم اٹھا لیے آرمی برادری سے معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف فوری مداخلت کا مطالبہ کر دیا مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اسرائیل عرب زمین پر ناسور بن چکا ہے سراج الحق بولے مسلم فلسطینیوں کیلئے آواز اٹھانا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کراچی تخیبر ایک آواز اسرائیلی مظالم بند کرو فلسطین کو کرو آزاد پاکستانیوں نے یہ جمعہ مظلوم فلسطینیوں کے نام کر دیا نماز جمعہ کے بعد فلسطین کی آزادی کے لئے دعائیں کی گئیں جمعیت علمہ اسلام جماعت اسلامی مجلس وحدد المسلمین تحریک لبیک پاکستان سمید مختلف دینی جماعتوں کے اپیل پر دیلیاں مظاہرے کیے گئے کراچی لاہور پشاور کوئٹہ سمیت ملک بھر میں عوام نے سڑکوں پر نکل کر فلسطین نے اسے جگجہتی کا اظہار کیا لاہور میں امیر جماعت اسلامی سرائیل حق نے امت مسلمہ کا ضمیر جھنجوڑ دیا مظاہرین نے عالمی برادری سے معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم میں خلاف فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے دنیا بھر کے